اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم میاں بیوی میں آپ اسی محبت بڑھانے کے لئے کوئی دعا بتا دیں اس کا جواب یہ ہے واقعی میاں بیوی کے درمیان محبت کا ہونا بہت ہی ضروری ہے اگر میاں بیوی کے درمیان محبت نہیں ہے دوستی نہیں ہے تو وہ گھر جہنم بن جائے گا اور اگر میاں بیوی کے درمیان محبت ہے کچھ بھی گھر میں نہیں ہے گربت ہے لیکن وہ گھر جنت بن جائے گا اگر ناراضگی ہے سب کچھ ہونے کے باوجود اس گھر میں راحت نہیں ملے گی چین نہیں ملے گا سکون نہیں ملے گا وہ گھر جہنم بن جائے گا تو میاں بیوی کے درمیان محبت کا ہونا یہ بہت ضروری ہے چند انشاءاللہ آمال بتاتا ہوں ہو سکے تو پورے آمال کر لیں اور چھوٹے چھوٹے عمل ہیں چھوٹے چھوٹے وظیفہ ہیں بہت ہی مجرب ہیں کچھ قرآن پاک کے آیاتیں ہیں تو پڑھنے سے بھی ثواب بھی ملتا ہے تو انشاءاللہ جس مقصد کے لئے آپ پڑھیں گے تو وہ مقصد بھی پورا ہو جائے گا ہو سکے تو پورا کر لیں یا جتنا آپ کر سکتے ہیں اتنائی کر لیں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو عدد ہے اتنی مرتبہ پوری بسم اللہ پڑھ کر پانی پر دم کریں یہ سات سو چیاسی سات سو چیاسی مرتبہ پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی پر دم کریں اور وہ پانی دونوں میاں بیوی کو پلائیں یا خود بھی ہیں اگر خود یہ عمل کر رہے ہیں اگر دوسرا کر رہا ہے تو اس میاں بیوی کو یہ پانی پلائیں اس سے دونوں میں خوب محبت پیدا ہوگی یہ ایک دوسرا عمل وَعَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِعًا مَا أَلَّفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ اِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ہر فرض نماز کے بعد گیارہ بار ویرد کر کے صدق دل سے دعا کریں اللہ تعالیٰ اپنے فضل کرم سے دلوں کو جھوڑ دے گا بہت ہی مجرب ہے یہ تیسرا عمل وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنْ 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 یہ مختصر ہے کہ کوئی عدد نہیں ہے بس یہ کسرس سے پڑھتے رہے ہیں میاں بیوی دونوں اگر بیوی ناراض ہے تو شوہر پڑھے شوہر ناراض ہے تو بیوی پڑھے بہتر یہی ہے تو ہم یہ دونوں جو نہ پڑھیں یہ کسرس سے پڑھیں تو دونوں کے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی اس کے علاوہ یہ بھی بہت ہی مجرب ہے صرف پانچ دن میں ناراض بیوی راضی ہو جائے گی ناراض شوہر راضی ہو جائے گا صرف پانچ دن میں میاں بیوی کی محبت کے لیے یہ عمل بہت ہی مجرب ہے بہت ہی آزمودہ ہے تین سو تین مرتبہ تین سو تیرہ مرتبہ تین سو تیرہ مرتبہ بسم اللہ انہا لیلہ و انہا الیہ راجعون بسم اللہ پوری بسم اللہ نہیں بس اتنا ہے بسم اللہ انہا لیلہ و انہا الیہ راجعون تین سو تیرہ مرتبہ صبح شام اول آخر تین بار درود شریف پڑھ لیں صرف پانچ دن کرنا ہے پانچ دن میں ناراض بیوی ہے یا شوہر ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ صلاح ہو جائے گا اگر بالفرد پانچ دن میں کام نہ ہوا تو ایک دن کا وقفہ کریں پھر پانچ دن کے لیے کریں میاں بیوی کے لیے پڑھ سکتے ہیں اور بیوی میاں کے لیے وہ پڑھ سکتی ہیں اگر شوہر ناراض ہے تو بیوی عمل کریں اگر بیوی ناراض ہے تو شوہر یہ عمل کریں انشاءاللہ تعالیٰ پانچ دنوں میں مسئلے حل ہو جائیں گے انتہائی آسان اور فوری اثر عمل ہے اس کا اثر جو نہ یہ فوراں یہ جو نہ آئیہ عمل کرے گا اور ٹوٹے گر جوڑنے کے لیے بیوی گر چھوڑ کر میکے میں بیٹی ہوئی ہو یا شوہر نے بیوی کو چھوڑ دیا گر سے نکال دیا ہو یا گر میں ہر وقت ناچا کی جگڑے بیوی کی شکل دیکھتے گصہ آ جائے یا شوہر کو دیکھتے ہی بیوی کو گصہ آ جاتا ہے تو ایک کمرے میں رہتے اجنبی بن کر رہے ہیں ایسے میاں بیوی اس عمل کو کھبی نہ چوڑیں چند دن چند ہفتوں میں زندگی گلے گلزار ہو جائے شادی شدہ زندگی انشاءاللہ ایسی ہو جائے گی جیسے ابھی شادی ہوئے نہ کہ ہفتہ ہو گیا نہ کہ مہینہ جیسے ابھی شادی ہو گئی انشاءاللہ انتہائی خوشگوار پرسکون اور مطمئن میاں بیوی کو دیکھ کر شکون اتمینان محسوس کرے گا اور اسی طرح بیوی میاں کو دیکھ کر شکون اور اتمینان جنہ وہ محسوس کرے گی تو بیوی میاں کو دیکھ کر اور میاں بیوی کو دیکھ کر انشاءاللہ خوش ہو جائیں گے اور مسکرائیں گے تو آپس میں انشاءاللہ یہ جنہ محبت پیدا ہو جائے گی بہت ہی یہ مجرب عامال ہیں وظیفہ ہیں نسخے ہیں بہت آسان ہیں تو کوئی بھی اس کو نہ چھوڑیں یہ کرتے رہیں انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائیں گے آج کل گروہ میں سب سے زیادہ یہی مسائل ہیں اور آخری یہ بات یاد رکھیں یہ عامال صرف جائز محبت کے لئے ناجائز کے لئے نہیں ہے ورنہ گناہگار بھی ہوں گے مسئلہ مزید خراب ہو جائیں گے بدنامی ہو جائے گی بیزتی ہو جائے گی یہ عامال جو بتا رہا ہوں صرف اور صرف جائز محبت کے لئے ہے اور ہر کسی کو اجازت بھی نہیں ہے جو ناجائز محبت کے لئے عمل کرے جو کریں گے ان کو نقصان بھی ہوگا جو جائز محبت ہیں میاں بیوے کے درمیان یہ عامل ان کے لئے ان کو اجازت بھی ہے یہ عمل کریں گے انشاءاللہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین محبت کے لئے